اسے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوان ہوتا ہے انسان کو اتنا ایبزارمنٹ ہونا چاہیے انسان کی پرسنیلیٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں بات کریں لیکن اس میں یہ ضرور دیکھے کہ انسان ایسا مزاک نہ کریں ایک تو جو حق صداقت سے دور کرتا ہو ایسا مزاک نہ ہو کہ جو کسی کی تحکیر کر رہا ہو کسی کو ڈیگریٹ کر رہا ہو یہ انسان کو ایسی جگہ نہیں اور صرف مزاک گفتگو کا نہیں ہے کیونکہ آج جہاں جس ٹائم زون میں زندہ ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت سٹرونگ اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس معاملے میں پلیٹ فارم میں تو صرف آپ کے زبان سے مزاک نہیں بلکہ آپ جو چیز فوروڈ کر رہے ہیں ٹیکس فوروڈ کر رہے ہیں کوئی ویڈیو فوروڈ کر رہے ہیں آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا پرانک کی ویڈیوز بنانا ہو جس طرح لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہائٹ کیمروں سے چیزوں کو کریئٹ کرنا لوگوں کو مزاک میں لوگوں کو تحکیر کرنا یہ بھی اخلاقن بھی اچھا نہیں ہے ایک حدود اور دائرے میں رہ کر اگر کوئ کام کیا جائے تو پھر مناسب ہوتا ہے لیکن ہم جو ہے وہ دوسروں کو تنگ کر کر اور ہسی مزاک سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی پھر ہم ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں ہسی مزاک کی خاطر تو یہ قابل مزمت بھی ہے اور انسان کی فوق کے اوپر بھی نیگٹیف اثرات جو ہے وہ مرتب کرتا ہے انسان یہ دیکھے کہ وہ کوئی خود تو ہو سکتا ہے کہ میں نے تو نہیں کیا میں نے تو نہیں بنایا میں نے تو نہیں میں نے تو صرف فوروڈ کیا میں تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ جو ہے تو بہت خیال کریں کہ کوئ انسان کے ہاتھ سے کیونکہ ظاہر ہے جب سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں پر درس اور قرآن اور ہرچی سوشل میڈیا پر لے رہے ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے حساب کتاب بھی سوشل میڈیا کا بھی پورا کا پورا ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ حساب کتاب سوشل میڈیا کا نہیں ہوگا تو کوئی بھی چیز فوروڈ کرتے وقت ان ساری چیزوں کو خیال رکھیں گے اگر کوئی چیز مذاق کے لیے یا ہسنے کے لیے یا مسکرہت کے لیے بھی بھیج رہے ہیں تو کسی نہ ہو کہ انسان اپنے عمل کے لیے بعد میں پچھتا ہے ایک شخص تھا کہ جو وہ اکثر جو ہے وہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آتا تھا اور اہلیں اور ایسا تھا کہ امام اس کے وجود سے جو ہے وہ بہت خوش ہوتے تھے وہ اچھا جو ہے وہ گفتگو کرتا تھا مذاہ بھی چاہتا تھا اس کا وہ مناسب تھا کافی دن نہیں آیا تو امام جو ہے وہ تھوڑے سے وہ ہوئے کہ کیا ہوا پھر جب پوچھت سے کے بعد امام شدن رہایا امام نے پوچھا کہ کیا ہے تمہاری حالت کیا ہے کیوں نہیں تمہارے تھے تو اس نے بتایا کہ میری حالت ٹھیک نہیں ہے کہا کیوں کہ میں جو وہ نہ مجھے خدا مجھ سے محبت کرتا ہے اور نہ جو میں شیطان کی طرف جو جاتا ہوں یعنی نہ میں خدا سے اتنی محبت کرتا ہوں نہ میں خدا کی بات جو ہے وہ صحیح طرح سنتا ہوں نہ میں شیطان کی کہا کہ کیوں کہا کہ وہ کہ ایک انسان متدین جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو احکام ہے ان کو پورا کرے واجبات کو ادا کرے مگر وہ میں کر نہیں پاتا اور دوسرا وہ شیطان جو ہے وہ مجھ سے غلط کام کرانا چاہتا ہے تو میں شیطان کی کام بھی نہیں کرتا تو نہ میں خدا کی طرف جا پا رہا ہوں نہ میں شیطان کی طرف جا پا رہا ہوں دوسرا وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ میں مجھے اپنے آپ سے بھی محبت نہیں رہی کہا کیوں کہ میں چاہتا ہوں ہمیشہ جوان رہوں ہمیشہ جو ہے وہ صحیح اچھی رہے سب کچھ رہے جبکہ جو ہے مجھے بڑا با بھی آنا ہے میری صحیح بھی خراب ہونی ہے تو اس طرح اس کی اس گفتگو سے امام حسن مصطفیٰ جو ہے وہ تھوڑے سے مسکرانے لگے خوش ہوئے کہ جو ہے وہ کس طرح اس نے اس بات کو اس واقعات کو کہ نہ مجھے خدا پتہ نہ میں خدا کی طرف ہوں نہ میں شیطان کی طرف ہوں نہ میں اپنی طرف ہوں تو ایسی بات کرنا کہ جو بہرحال ایک مناسب دائرے کے اندر ہو ایک اچھی گفتگو ہو لیکن بعض وقت ہم حسانے کی خاطر جائے وہ اخلاق سے بھی آگے نکل جاتے ہیں یا ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں شاید کہ نازعیبہ ہو یا عموان دوست لڑکے یوت وغیرہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو دیفرنٹ طرح کا مزہ آکے باز وقت عیبت کر بیٹھتا ہے انسان باز وقت تومت لگا بیٹھتا ہے صرف ایک مسکرانے کے لیے ایک گہکے کے لیے تو ہمیں ان سے جائے ہو